جواب نہیں دے سکتے اس کے بعد خاضرین و حضرات اتنی بڑی شہادتیں حضرت علی کرم اللہ واجو کے بارے میں مشہور ہے کہ گھنٹوں کا پرستان میں گھڑے رہتے تھے گھنٹوں اور بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے تھے اور حضرات ایک اور میں آپ کو بڑے مزید کی بتاؤں مسائل میں منافقت نہیں چاہیے یہاں ہمارے بہت سارے ایسے مقدسین موجود ہیں جو سمائے بوتا کے خلاف ہیں مگر کشف قبور کے قائل ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ کشف قبور کے قائل ہیں یہ بتا دیں گے آپ کو بے قبر میں فرشتے جو ہیں جناب مردہ کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں جو جات لگا رہے ہیں ان کو یہ کھڑے ہوکے ان کو پتہ لگ جاتا ہے بڑے بڑے متقی اہل حدیث اور بڑے بڑے متقی اہلِ دیوبان اور بڑے بڑے متقی بڑے لی تمام اس بات کے قائل ہیں ان کے کتابیں اٹھیں کشف قبور کے بڑے قائل ہیں کیونکہ وہ ان کے ذاتی ان کے ذاتی یعنی وہ جس کے طرفوں کی تقدس کی ایک علامت بن جاتا ہے مردے نہیں سنتے مگر قبر میں عذابِ قبر یہ سن لیتے ہیں یہ ہے ان کی علمی منافقت کی ایک زندہ مثال مردہ کوئی بھی نہیں ہوتا یہ حقیقت یاد رکھیں کہ انسان عزلی نہیں ہے عبدی ضرور ہے یہ عزل سے نہیں ہے مگر عبدیت تک اس نے جانا ہے اور رستے میں سے کوئی موت نہیں ہے ٹھہراؤ ہے سکون ہے مستقرن ومتاؤن الہین زمین پہ کچھ عرصہ ٹھہرو یہ استقرار پکرو اس میں تھوڑا فائدہ ہے اللہ کو چاہیے تھا کہ انسان کو کہتا تمہیں ہم نے مرنے کے لیے زمین پہ بھیجا ہے وہاں ٹھہرو اور مرو یہی کہنا تھا اس نے مگر اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہا مستقر ہے مقام ہے اور ہم جانتے ہیں وما من دعبت فی الارد اللہ علی اللہ رزقها ویالمو مستقر رہا ومستع رہا ہمیں پتا ہے کہ کسی کا رزق کتنا ہے اس نے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں ساؤنپا جانا ہے کلن فی کتاب مبین ہم نے اس کا پہلے سے لکھ رکھا ہے آپ یہاں آئے ہو زندگی ایک سفر کا وقفہ ہے اور آگے چلیں گے دم لے کر یہ دم لینے کا وقفہ ہے موت آپ غلط معنوں میں لیتے ہو سب سے خوبصورت بات جو موت پہ میں نے سنی کتب الاقتاب غوثل اعظم شیخ عبدالقادل جیلانی کی ہے کہ جب ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ یا شیخ سکرات کا کیا عالم ہے اس وقت وہ سکرات میں تھے اور ہوش میں تھے پوچھا یا شیخ سکرات کا کیا عالم ہے فرمایا موت نہیں میں خدا کے علم میں حالت بدل رہا ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ کہ موت نہیں میں خدا کے علم میں حالت بدل رہا سوال ہے آپ نے کہا کہ دعا سے لوہے محفوظ تبدیل ہو جاتی ہے عمر تبدیل ہو جاتی ہے تو کیا اللہ کا علم مکمل نہیں ہے جو اسے لوہے میں تبدیلی کرنی پڑے تھا سبحان اللہ یہ بات کہاں سے لازم کرا رہا ہے میں آپ کو حضرت زکریہ کی مثال دے رہا تھا کہ ٹریکٹیکلی امپوسیبل ہے بیچ میں سے یہ تقریر کا ٹائم ختم تو اللہ نے اپنے بندے سے یہ کہا کہ یا دیکھو تم امپوسیبل تھا تو تم دعا کیوں مانگ رہے تھے کہ اللہ بچہ دے بچہ دے بچہ دے اور اب اگر میں نے تجھے بچے کی خبر دے دی تو یہ کیوں کہتا ہے کہ کیسے ہوگا تم اپنے اللہ کو کیوں لیمٹ کر رہے ہو اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرا رب جو چاہے کر سکتا تو اللہ محفوظ پہ اس ہستی عالی و عرفہ کے ابو العالی کے نہیں اس ہستی عرفہ و عالی کے اس مقدس کے اس محترم کے اس خالقِ عزل کے مالکِ عبد کے اختیارات کو یہ اختیار اللہ کا کوئی بھی نہیں چھین سکتا کہ انہا ربی یفلو ما یشا کہ بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے اور لوہ محفوظ کیا چیز ہے جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کس بندے کی دعا سب سے پہلے قبول کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیٹیلٹی پر یقین رکھتے ہوئے ہر شائع کے لیے دعا ٹھیک ہے اگر ہاں تو ہمارے اختیار کا فائدہ کیمنسٹ یہ کہتے ہیں کہ دعا صرف اور صرف کنٹینمنٹ ہے لوگ سوسائیٹی سے ریبل نہ ہو جائیں کیا دعا سے ظلم اور ظالم ختم ہوگا یا دعا سے باچے ہے کہ جو یہ رائے دینے والتے وہی ختم ہو گئے ہیں کامونیزم، بلشویزم، لیون ٹرا ٹسکی سے لے کر اس سے پہلے بھی آیا تھا مانی اور بہزاد کا مانیکنز بہزاد کا مانیکنز اس نے ان کی بدقسمتی کا یہ عالم ہوا مانی گا کہ اس نے نوشیوان کی بہین کو اپنے گروپ میں شامل کر لے اور پھر تاہر ہے کہ بادشاہ کی غیرت کا وہ سامنا نہ کر سکے اس نے باغ کھدوایا چھوٹا سا تنگ دروازہ رکھا ایک آدم اس میں داخل ہوتا تھا اور دوسری طرح سے اس نے جانا تھا تو اس طرف سے داخل ہوتے سب کو دیکھا گیا نکلتے کسی کو نہیں دیکھا گیا وہاں گڑے بڑے بڑے کھدوایا گئے بڑے بڑے گڑے کھدوایا گئے اور پھر وہ لوگ اس گڑے میں گرتے پھر ان کو مار دیا جاتا تو مانیکنز اس طرح ختم یہ حضرات کا مانیکنز اب ختم ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کا تعلق غربت اور امارت کسی شائع سے بھی نہیں بڑی خوبصورت ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم افلاس میں آجزی میں دعا مانگتے ہو تو زیادہ پھر خوشحالی میں بھی مانگا کروں کہ جو شخص خوشحالی میں دعا مانگتا ہے اللہ اس کی مصیبت اور غربت میں زیادہ قبول کرتا ہے باقی رہا یہ اعتراض اس کا جواب اتفاق دیکھئے اللہ نے خود دیا ہے کہ کیا دعا حالات بدل دیتی ہیں تو اہل کفر کے مقابلے میں بظاہر ہم جیسے ہم سے بتر مسلمان تھے تو اہل کفر تانہ دیتے تھے ہمارے پاس مال ہے اسباب ہے ایف سکسٹین اور ایٹین ہے تئیس ہزار ایٹم ہیں تمہارے پاس کیا ہے تو دعا مانگنے والے کہتے تھے کہ اللہ مولا لہم تمہارا اللہ تو نہیں ہے نا ہمارے پاس اللہ ہمارے پاس کوئی ہے جس سے ہم دعا مانتے ہیں ہمارا اللہ تو ہے نا جس سے ہم دعا مانتے ہیں ہمارا اللہ ساری چیزیں بدل سکتا ہر شائع کی نویت بدل سکتا فطرت بدل سکتا تخلیق کے باعث بدل سکتا ایک سنامی سے یورپ توا کر سکتا اور اس نے کیے ہیں پہلے پہلے کیے ہیں تین سو برس کی سلطنت فوج کے ہاتھ سے نہیں اجڑی مجاہدین اسلام کے ہاتھ سے نہیں اجڑی نئے کامونیسٹ ریولوشن سے نہیں اجڑی فرائنہ مصر کی تین سو برس کی حکومت ایک فرد وحد کی دعا سے اجڑ گئی فرد وحد کی دعا سے اجڑ گئی اور عبد المطلب کے تو اسلام کا بھی پتہ نہیں تھا مگر جب وہ اپنے اونٹوں کے لیے گئے تو ابراہ اشرم نے کہا اے عبد المطلب میں سوچتا تھا تُو استدعا لے کے آئے گا تُو میرے حضور یہ دعا لے کے آئے گا کہ کعبہ کی جام بخشی کرو تو تُو اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہے تو اس نے کہا دیکھو اونٹیں میری ملکیت ہیں یہ میرا مال ہے میں اس مال کے لیے آیا ہوں جس پہ میرا حق ہے کعبہ اس کا مال ہے آپ حاضر کر رہی ہوئی تو کر لے گا تو فکر نہ کر اور آپ غور سے دیکھئے کہ بہت بڑے بڑے حادثیں بہت بڑی بڑی حکومتوں کا پلٹا دعا سے ہوا اور حصن حسین کے مصانف شایخ محمد بن عبدالعامان الجزری اس وقت دمشق میں تھے اور ڈیر لاکھ بنگولوں کا لشکر دمشق کے دروازے پہ تھا اندر عورتیں تھیں بوڑے تھے بچے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا پلک جھپکنے کی بات تھی رات گزرنے کی بات تھی اور صبح تمام دمشق اسی طرح قتل و غارت کا شکار ہوتا جیسے پہلے بغداد ہوا تھا شایخ نے اللہ کے حضور دعا مانگی اور توفہ پیش کیا توفہ حصن حسین کا پیش کیا دس بک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاوں کو جمع کر دیا مختلف احادیث سے اور ایک نئی کتاب تخلیق کی تاکہ مسلمانوں کو آسانی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں پہنچنے کا اس کا نام حصن حسین رکھا کہ سب سے مضبوط حفاظت دعا کی ہے مضبوط ترین قلع قلعوں کا قلع حسن حسن حسین پھر رات کو رسول اللہ فرمایا کہ رات رسول اللہ کو خواب میں دیکھا حضور نے شفقت فرمائی کتاب قبول کی بہت بڑی بات ہے جو آپ کو بتا رہا اس کتاب کو اللہ کے رسول نے قبول کیا اپنی دعاوں کی اس کلیکشن کو اللہ کے رسول نے قبول کیا کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے فرمایا قبول فرمایا کتاب کو اور مجھے بائیں ہاتھ لیا تو شاک جزری فرمایتے ہیں محدث ہیں بہت بڑے اپنے زمانے کی کہ آیلِ عرب اسے بائیں بغر لیتے ہیں جس کی حفاظت مقصود ہو اور فرمایا فکر نہ کر یہ اندیشہ وعلام دور ہوں گے اور تاریخ کو آج تک نہیں پتا لگ سکا یقین جانئے کہ this is called the most decisive moment in the history of Islam most decisive moment کہ اس رات منگول لشکر محاصرہ اٹھا کے کیوں چلا رہی ہے آج تک نہیں پتا لگ مگر ہمیں بتا ہمیں بتا ہے اس کتاب کا بتا ہے اس کے مصنف کا بتا ہے اس کی دعا کا پتا ہے اگلے برس وہ پھر آیا ہے جانبکشی نہیں کی اس نے جس رات دعا مانگ گئی اس رات چلا گیا اگلے برس پھر آیا قضل بغا ڈیر لاکھ سے بڑا لشکر لے کر مگر اب عالمِ اسلام کے تین مجاہد اس کا سامنا کرنے کے لئے تیار تھے سلطان علاودین سلطانِ بیبرس سلطان رکن الدین بیبرس جو عالمِ اسلام کا سب سے بڑا سلیمی جرنیل تھا اور حافظ ابنِ ٹیمیہ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا مستنص امامِ زمانہ تھا تینوں اس کو فیش کرنے کے لئے تیار تھے اور مارکہِ اینِ جالوت شروعا آئی آف دی کولایت اس کو جہاں ہی اسی میدان میں حضرتِ دعوت کا جالوت سے مقابلہ ہوا تھا پھر ایک دفعہ ہسٹری دور آئی گئی اور ایک مکمل فتح مسلمانوں کے نصیب میں آئی اتنی مکمل فتح کہ which is recorded in the history as the most decisive event کیونکہ اس کے بعد منگولوں کے تمام حملے عالمِ اسلام پہ رک گئے اور بغداد کی تباہی سے شروع ہونے والا کافلہ